بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں معامل علماء و صلحہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہی کا تقوی بڑا معروف تھا آپ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے گرمیوں میں تو چھتری ہاتھ میں رکھنا سمجھ میں آتا ہے دھوپ سے بچتے ہوں گے لیکن سردیوں میں چھتری رکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا چونکہ حضرت کی جماعت میں علماء کی کسرت تھی اس لئے ایک مرتبہ ایک عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت سردیوں میں چھتری ہاتھ میں رکھنے کی کیا حکمت ہے جب انہوں نے اسرار کیا تب حضرت نے راست کھولا فرمایا کہ عام لوگ تو سردی گرمی سے بچنے کے لئے رکھتے ہیں میری ایک اور بھی نیت ہوتی ہے انہوں نے پوچھا کہ کون سے فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے جب دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف سے غیر محرم آ رہی ہے تو میں اس طرف چھتری کر کے اپنا چہرہ چھپا لیتا ہوں اور جب بائیں طرف سے غیر محرم آ رہی ہوتی ہے تو چھتری سے بائیں طرف آڑ کر لیتا ہوں میں غیر محرم کے کپڑے کو بھی نہیں دیکھتا تاکہ میرا اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے یہ ہے تقوی کے غیر محرم کا چہرہ تو کیا دیکھنا اس کے کپڑے کو بھی نہ دیکھا جائے محمد بن قاب المقرقی کہتے ہیں ایک شخص حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاصل ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو میری بدخیں چورا لیتے ہیں اس کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے نماز کا اعلان کر دیا جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا تو میں سے ایک شخص اپنے پڑوسے کی بتخ چوری کرتا ہے وہ ایسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس بتخ کا پر اس کے سر پر ہوتا ہے یہ سن کر چور نے جلتی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے پکڑ لو چور یہی ہے امام العلیہ حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں میں اسٹیشن پر پہنچا گاڑی چلنے کے لیے تیار کھڑی ہو میرا ایک قدم پائیدان پر ہو اور دوسرا گاڑ سیٹی دے چکا ہو گاڑی چلنے لگے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پکارے احمد علی احمد علی اللہ کا قرآن سمجھا کے جا فرماتے تھے میرا دوسرا قدم پائیدان پر بعد میں پہنچے گا میں آنے والے کو پورا قرآن سمجھا کے جاؤں گا کسی نے پوچھا مولانا پورا قرآن اتنی سی دیر میں کیسے سمجھا دیں گے فرمایا ہاں قرآن کا خلاصہ تین چیزیں ہیں رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ شاہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرو عطاعت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ یعنی عبادت اللہ کی آدات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خلق خدا کی خدمت یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے ایک مرتبہ کسی بزرگ کو کوئی صاحب دعا کروانے کے لیے لے گئے بزرگ سے پوچھنے لگے حضرت آپ نے کبھی ہیرے دیکھے ہیں بزرگ نے کہا میں اس لائن کا بندہ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے اتنا شوق ہے انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اس کو کھول کر مجھے ہیرے دکھانے لگا اور ساتھ ساتھ بتانے بھی لگا کہ یہ اتنے لاکھ کا ہے اور یہ اتنے لاکھ کا ہے ہم تو سن سن کر حیران ہو رہے تھے ہم نے کہا یہ تو بہت چھوٹے ہیں اور آپ قیمت زیادہ بتا رہے ہیں کہنے لگے حضرت ہیرہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن قیمت میں بڑا ہوتا ہے اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی قیامت کے دن اخلاص نیت کی وجہ سے جن لوگوں نے کام کیے ہوں گے ان کے عمل اگرچہ چھوٹے ہوں گے مگر اللہ کے ہاں ان کی قیمت بڑی ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں